فیصل آباد مرکزی سیکرٹویٹ جنرل جمعیت علماء پاکستان اور لائیب صدر پی ڈی ایم علشہ عویس نورانی نے زلعی دفتر میں صوبائی مجلی سے عاملہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی ہمارے سیٹی ڈیپورٹر عبدالحماد کی تفصیلات کے مطابق انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ای ٹی ایم ناکارہ ہو چکا ہے حکمرانوں کو اپنے عراقین اسمبلی پر اعتماد نہیں رہا حکومت سینٹ الیکشن سے راہے پرار شاہتی ہے زمنی انتخابات میں عوام نے حکمرانوں کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں اور عوام نے حکمرانوں پر مکمل ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے عوام سیاست میں آمرانہ سوچ کی مداخلت نہیں کرے گی سیلیکٹڈ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں سے دن بدن ملک میں مہنگائی بھڑتی جا رہی ہے لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودخوشیوں پر مجبور ہیں جمعیت علماء پاکستان اور پی ڈی ایم کی سب جماعتیں ایک پیش پر ہیں اور اختلافات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں جمعیت علماء پاکستان لانگ مارس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اس موقع پر صوبائی صدر علامہ نور احمد سیال صوبائی جنرل سیکرپی ڈکٹر جاوید اختر علامہ منظور ساکی اسماعیل قادری اور دیگر صوبائی مجلی سے عاملہ کے عراقین ہمراہ تھے